بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے بڑی محبت سے بنایا اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں اب اس نے پیار سے بنایا محبت سے بنایا یہ بھی باتیں صحیح ہیں محبوب پاک کی بارگاہ میں لاکھے تھال میں پیش کیا حضور کی بارگاہ میں تھال میں کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں سامنے والے کو پریزگاری کا مشورہ دیتے ہیں کہ اندھے کسی کو لوگ کوئی شہر نہ لے آ کرو تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناو جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے دو قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں یہ مشورہ درست ہے نہیں نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر لیکن اگر کوئی تیری طرف توفہ بڑھائے تو اسے قبول کر محبت میں اضافہ ہوگا جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پبندی لگا سکتا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا کہا حضور قبول کر لیں حضور نے قبول کیا اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ حقہ کیا ہے تیرا دل کرنا ہوگا پہن کے دکھاؤں تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے میں ٹھہر میں پہن کے آیا قربان جائیں کیا اندازے اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں یہ تبرک لینا برکت لینا لے کے آنا یہ سب کا نصیب نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا حضور اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آگئے کہنے لگے دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائیں ہوں مصطفیٰ نے قبول فرمایا بڑی راضی ہوئی چلی گئی حضرت سال بن سعید کہتے ہیں قریب ایک سیابی کھڑے تھے اور شارعین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے سیابا میں سب سے امیر آدمی اللہ اکبر درہاں لطف دیکھئے گا کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے جب حضور نے پہنانا تو تعریفیں کرنے لگے کہنے لگے سوڑے آنکھ کمال ہی ہو گئی ہے معبوم کیا بات حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے پر جو اللہ نے رنگ روب آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا پیارا جب کوئی زیادہ تعریف کرینا تو تعریف کرنے والوں کے بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہیں جب زیادہ تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آگیا دے دو یا رسول اللہ بڑا تو فرمایا چاہیے کہ حضور میر بانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے سرکار اندر گئے وہ پرانا کرتہ دوبارہ پہنا اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو تارہ بخاری پڑ رہا ہو اور نبی پاک نے لا کے دیا فرمایا چالی یا وہ بھی راضی ہو گئی یا تو بھی راضی ہو جا دونے راضی ہو جائے وہ بھی راضی ہو کے گئی تو بھی راضی ہو کے جا اس کو دیا حضور چلے گئے سیابہ باد میں اس سیابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بند ہے تجھے ضرورت ہی نہیں تھی اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے طلب ہی نہیں کرتے اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھے برداشت ہی نہیں ہوا کس طرح کا آدمی ہے تو جب لوگ اس کے گرد کٹھے ہوئے تو حضور عبد الرحمان ابن عوف کی آنکھوں میں آسو آگئے کہنے لگے ہو میرے بولے دوستو تمہیں گلتی لگ گئی تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا اور گویا اپنی داری کو پکڑ لیا کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے پھل پک رہا ہے گناگار بڑا ہوں اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں اہد میں بھی تلوار اٹھائی ہے مال بھی دیا ہے ہر جگہ گیا ہوں پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں یہ کرتہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے اب اسے سمال کے رکھوں گا اور مرتے وقت وسیعت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نہ تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے مجھے امید ہے جب حضور کا کرتہ پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر اسحاب کتاب جنت عطا پر